برسات سے بہلے جل بھراو کی سمسیہ سے نپٹنے کے لیے حلدوانی جلہ اپادیکاری پریتوش ورمہ نے تحسیل دار منیشہ ویسٹ اور ویبھاگی ادھیکاریوں کے ساتھ بیٹھک لیے اور اس سمسیہ سے نیدان کے لیے نردیش دیئے مانسون ستر سے پہلے گولہ ندی کے بھوکٹاو شیطر اور شہری شیطر میں برسات کے سامنے ہونے والے جل بھراو کی سمسیہ کو لیے کر اپ جلہ ادھیکاری پریتوش ورمہ نے تحسیل دار منیشہ ویسٹ اور ویبھاگی ادھیکاریوں کے ساتھ گولہ ندی کا نرکشن کیا جس کے بعد سممندت ادھیکاریوں کے ساتھ بیٹھک کرتے ہوئے برسات سے پور گولہ ندی کے بھوکٹاو پر آوی شیطروں میں چینلائز کرنے کے بن شیطر ادھیکاری چندن سنگھ ادھیکاری کو نردیش دیئے اس کے ساتھ ہی نغر پنچائت لالکوہ کے شہری شیطر میں جل بھراو کی سمسیہ سے نپٹنے کے لیے نالوں کی صاف صفائی کے نردیش بھی ادھیکاری راہل سنگھ کو دیئے انہوں نے آس پاس کی کولونی بھی نیمیت روپ سے صفائی کرانے کے نردیش دیئے تاکہ کہیں بھی جل بھراو نہ ہو اور گولہ اور جو یہاں پہ انہیں ندی نالے ہیں اس سے کافی نقصان بھی ہوتا ہے جل بھراو کی سمسیہ بھی ہوتی ہے اور گولہ کے تیو پراہ میں کئی چھیتر کا حصہ بھومی کٹاو کی جد میں بھی آتا ہے اسی کا درستگات آج بندو خستار چھیتر کے علاوہ نگر چھیتر میں بھی کچھ نالے چیاری دیکھے گئے ہیں اور ان کی صفائی نگر نیگم دورہ کی بھی جاری ہے اور جو نگر چھیتر کے ہیں اس میں نگر نیگم کو دیشت کیا گیا ہے اسے نیونتر صفائی کرتے ہیں اور برسات میں کسی بھی طرح جل بھراو کی سمسیہ سے نگر پنچائت چھیتر میں نہ ہو اس کے لئے نے دیشت کیا گیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیون